بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کڑائی لئی ہے اب اس میں ایک کپ آئیل ایڈ کریں گے آئیل کو گرم ہونے دیں گے آئیل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاز آئیڈ کریں گے دو میڈیم سیز کے ہم نے پیاز لیا ہے پیاز کو دو کے بری بری کاٹ لیا ہے پیاز ہم نے ڈال دیا ہے اب پیاز کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور لائٹ گراؤن کر لیتے ہیں اسلام علیکم بیوز کیسے ہیں اللہ کے کرم سے سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی تمام خوشیاں آتا فرمائے آمین سمامین اس دعا کے ساتھ آج کی وڈیو شروع کرتے ہیں آج کی وڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں قدو چکن قدو چکن بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی جب تک پیاز لائٹ براؤن ہو رہا ہے اس وقت تک ہم سبزی کار لیتے ہیں بسم اللہ حرامہ نرحیم سب سے پہلے قدو کو چھیل لیتے ہیں دوسری سائر پر پیاز بھی لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں لسن ادر کا پیسٹ ایڈ کرتے ہیں یا ملک کے لیتے ہیں لسن پیسٹ لسن پیسٹ لسن پیسٹ لسن تو لسن پیسٹ یا ملک کو زیادہ لسن ادرار کرتے ہیں لسن اندرار دوسرے لسن اندرار دس ندر کی سمیل ختم ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن چکن ہم نے ہاپ کے جی لیا ہے ایڈ کر دیں گے اچھا سی مکس کریں گے چکن کو ہم نے اچھا سی مکس کر لیا ہے اب ہم چکن کو دو میٹ اچھا سی بون لیتے ہیں چکن کو ہم نے دو میٹ اچھا سی بون لیا ہے اب ہم اس میں پورٹرم سالے ایڈ کریں گے ون ٹی سپون سال ون ٹی سپون ہلگی ون ٹی سپون ریڈ چیٹی پورٹر پورٹرم سالوں کو اچھا سی مکس کر دیتے ہیں پورٹرم سالوں کو اچھا سی مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کر دیا ہے اب ہم چکن کو ڈک کے پکائیں گے تاکہ چکن ہافڈن ہو جائے چکن کو ڈک کے پکا لیا ہے چکن ہافڈن ہو گیا ہے اب ہم اس میں ٹماتر اور ہری مرچیں ایڈ کریں گے چھے سے ساتھ ہری مرچیں دیں گے ان کو ہم نے دو کے بری بری کاٹ لیا ہے ایک میڈیم سائز کا ٹماتر کا اس کو بھی بری بری کاٹ لیا ہے ایڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اور دو میٹ بھون لیں گے ہری مرچیں اور ٹماتر ڈاڑھ کے ہم نے ایک میٹ بھون لیا ہے اب ہم اس میں دہیں آئٹ کریں گے اصر کاеня مسست کریں گے اور آنے کے کے بھونن لیں گے دہیں ھائن کے ہم نے ایک میٹ بھون لیا ہے چھے سے مکس کریں گے ایڈ کریں گے اور کچھے مکس کریں گے ہر کوشکا ہر سوٹوں ہو گا آنے کے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ہ Lumس کس کریں گے کدیو ہری موقع زیدہ قدوگی سبزی ہم نے اچھے سے مکس کر لیے اب پانچ منٹ بھون لیتے ہیں پانچ منٹ ہم نے سبزی کو بھون لیا اچھی طرح سے اب ہاں سویے ضرورت پانی شامل کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اب ہم ڈککے پکایں گے تاکہ سبزی ڈان ہو جائے ڈککے ہم نے پکا لیا سبزی ڈان ہو چکی ہے اب ہم اس میں سبزن ایڈ کریں گے ریسپی تیار ہے اب ہم آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دفاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمیڑ میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں میں اپنے رشتے دوروں میں شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبزکرائب کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھئے گا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی